اسلام علیکم بسیس عرش رفیع امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیل خیلیستے ہوں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے عموماً میں میں ویلوگز نئی بنا رہی ہوتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پہ زیادہ بات کر رہی ہوتی ہوں لیکن آج میری کچھ دوستیں آئی وی ہیں بڑی قریبی دوستیں ویسے آپ انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں اور یہ لوگ مجھے انٹرو میں سے انہیں دے گئے ہیں اور میں بتا دیتی ہوں یہ کون دوست ہیں یہ دیکھیں جی یہ میری دوست ہیں فرائی قرار صاحبہ آپ کو کام کر رہی ہے یہ انٹروڈکشن انہوں نے خود ہی دے دیا اور یہ خواتین دونوں اس وقت تیاری کر رہی ہیں افتاری کی اور میں بس بلوگ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں مجھے مجھے دے کی پر کانو Galilei والا مسگ ہم نہیں لیتے ہم وہ کر لیں گے تو زیارہ سے دوسرے کام کروائیں گے تو جیسے میں ٹیبل لگاؤں گی پھر میں آپ کو دکھا دوں گی تمہارا نہیں لکھا ہم جبارا نہیں لکھا تو جناب یہ ہے مہنور تو مہنور آپ کیا بنا رہی ہے میں اس وقت پیاز والے پکوڑے بنانے لگی ہوں اور جب تک پکوڑے نہ ہونا کہتے ہیں رمضان کا تعلق زیادہ پکوڑوں سے بہت زیادہ ہے پکوڑے بھی دکھا دیتی ہوں پیاز ہے پیاز ہے لیکن جب وہ بنیں گے بہت اچھے بنائیے اور کرسپی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پکوڑے نہ ہو تو افتاری کچھ ادھوری تھی لگتی ہے اب یہ دیکھیں جی دھریے فرا ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ آلو والے جو پکوڑے ہوتے ہیں آلو کے کتلے میں جو فرائے کرتے ہیں وہ بنا رہی ہوں اور ہم کھاتے ہیں بہت شاک سے اور پھر کہتے ہیں ہمارا وزن بھی کم رہے ہیں ہاں ہمارا تو رہتا ہے کیونکہ ہم چاہتا باقی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے بلکل ایسے ہی ہے جناب یہ دونوں خواتین تو اس وقت مصروف ہیں کوکنگ میں اور میں ابھی تھوڑا ویلی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو باہر کا موسم دکھا دوں اور موسم اچھا ہو گیا ہے ہوا چل رہی ہے دوپہر میں تھوڑی گرمی تھی لیکن شام کے وقت میں موسم اچھا ہو جاتا ہے اور تھنڈ ہوا چلنے لگتی ہے تو گرمی کی شدت تھوڑی پھر آپ کو کم محسوس ہوتی ہے اس میں بھی کوئی دھوڑا ہے نہیں ہے کراچی میں جی گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس وقت اتنی تھنڈ بھی نہیں پڑی ہے تو موسم اس وقت تو کافی اچھا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی گرینری کو انجوائی کر لیا جائے اور تھوڑی سی آپ کے ساتھ گپ شپ کر لی جائے بائی دووی آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کے دوزے کیسے گزر رہے ہیں رمضان میں آپ کو کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آج میرا بیسکلی ڈے آف بھی ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کچھ دوز بھی آئے ہیں کچھ مہمان بھی آئے ہیں تو ان سے بھی گپ شپ کی جائے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی چٹ چٹ ہو سکے کیونکہ عموماً جو میں ویلوگ بنا رہی ہوتی ہوں وہ نیوز لیٹیڈ ہی ہوتے ہیں اور بڑا کمی ٹائم ملتا ہے ویلوگنگ کرنے کا تو آج جی موقع بھی تھا دوز بھی تھے میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ ویلوگ بنا لیا جائے اور جناب یہ دیکھیں محنور تیبل لگا رہی ہے میں نے زارا موگا تھا کہ ٹیبل لگا ہوں لیکن زارا ہی ٹیبل لگا ہی اور آپ نے دیکھا ترہا ہے پیاس کے پھوڑے بنا رہی ہے محنور باہر ویو اتنا اچھا تھا سنلائٹ ہی اور میں نے سوچا کہ میں پیچرز بنا لوں اور یہ سب تصویریں بنانے چلے گا لیکن جو ٹائم کام کریں محنور دیکھیں آپ سوگڑ ہیں میں نے ہوں یہ ہے سماسے یہ ہے بیٹر اور یہ بھی بیٹر ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد اور دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ماکرونیز بھی ہیں اور یہ محنور مسلسل کام کر رہی ہے اور فرا بین کا ہاتھ بٹا رہی ہے اور وہ کہاں سے پانی کو بھوڑا رہا ہے اور میں ویلوگ بنا رہے ہوں جامع شیری فرا کا طریقہ جامع شیری بنانے بہت آسان ہے چینی ایڈ نہیں کرتے ہوں ڈائریک شربت ایڈ کرتے ہیں پانی ہی روم ٹیمریچر ایڈ کرتے ہیں اور آئیس کیوڈ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گلاس بنانے ہیں ہاں یہ پھولی بنا رہی ہوتا ہے پانچ گلاس سے زیادہ ہی ہوگا پانی پانی ڈالی ہی اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ افتار بھی ٹائم آپ چیک کر لیں اگر آپ کو میچھا کام لگتا ہے تو جامع شیری ڈال کر پھر مکس کر لیں اس کو بتلا کر مو یہ دیکھیں جناب یہ ہونے ہیں آلو کے پکوڑے مانو آپ کو پتا ہے میں نے ابھی تک رمضان میں صرف ایک پکوڑا کھایا ہے آج تو میں چاہ کھانے ہوگی اور مختلف ترس کے کھانے ہوگی میری ڈائیٹ تو ستیہ ناس ہو جائے گی پھر بیسن بہت زیادہ نہیں آپ کو فیٹ دیتا اگر آپ اس کے ساتھ اور چیزیں ایسی نہیں کھائیں لوگ اومن کھاتے ہیں بیسن کی رکی کھاتے ہیں یہ میری پکوڑے بنانے کا پہلا ایکسپریئنس ہے اور میں پکوڑے بنانے جانی ہوں ایسے یہ مکس والی پکوڑے اس میں پیاس ایسے یہ زیادہ آسان ہے اگر آپ سپون کا استعمال پڑھیں مجھے نہیں کتا ہے کیا شیئر بھائی تھی خوٹے چھوٹے بنانے ہیں زارہ بہت باریک ہاں اور اس کو خیلاگی دینا چھلاگی ہاں یہ چھتا ہے پانچک میں پاس ہو گئی ہوں فرائے نے مجھے پاس کریں چھکھایا ابھی پاس نہیں یہ میں کچھ رہا کیا یہ میں سے کھانے کے بعد پاس ہو گیا لیکن ان کو فرائے کرنے میں پاس ہو گئی ہوں بلکل ابھی بتا چلے گا نا تیرا 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 افتار ہم نے کر لیا تھا اس کے بعد پہ ہم نے چائی پی اور اب ہم آگئیتے ہیں فاؤنٹین شو دیکھتے ہیں جس کے مناظر کچھ آپ میرے ویلوگ میں دیکھ سکیں گے جو میں نے کیپچر کر لیا کیونکہ شور بہت زیادہ تھا تو اس لئے اس وقت میں ویڈیو بنا نہیں سکی تھی آج کا دن بڑا زبردست گزرا بڑا ہم نے انجوائی کیا اور ابھی بھی ہم سب ساتھی ہیں یہ زیادہ ڈیپ نہیں ہے یہ دیکھو یہاں سے ٹائلز گزرا یہ میں جا کے دیکھ رہی ہوں یہ دیکھو ٹائلز گزرا تو بس آج کے لئے اتنا ہی پھر اگلے ویلوگ میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات اپنا بہت خیال رکھئے گا چانل کو لائک اور سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے امید کرتی ہوں آج کبھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ٹیک کیئر اللہ حافظ